زلے کے رامگڑھ تھانا چھت کے کھرونیاں گاؤں میں ایک یوک کا شو پیر پر لٹکتے ہوئے پایا گیا پرثم درشتیاں معاملہ خودکشی کا نظر آیا ہے فیلحال موقع پر پہنچے رامگڑھ پولیس نے شو کو قبضے میں لے گر پوس مارڈنم کو بھیج دیا ہے جبکہ یوک کے گھر والوں نے سسرال والوں پر مار پیٹ کر ہتیا کیے جانے کا آروپ لگایا ہے غور طلب ہے کہ گروہار کو رامگڑھ تھانا چھتر میں ایک یوک مجنو کی سندگد پرستیتیوں میں لاش پیر پر لٹکتے ہوئے ملی ہے جس کی سوچنا ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شو کو قبضے میں لے لیا اور گھٹنا کی تفتیش میں جھڑ گئی اس سمجھ میں گروہ پونی سے بات کرتے ہوئے میرے تک کے پیتا اور سبسٹی ڈاکٹر کاؤس تم نے کہا موسیقی 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 ہم تھک گئے تو اس کی پاس وہ رہتا تھا ہمارا اللہ رکھا لڑکے گا مجنوں تو اس کے ساتھ یہ لوگ مارکے گوڑیاں اس کے گھر کے وہ لوگ ٹانگ دیا ہے اندر مارکے اندر گر میں مارکے باہر ٹانگ دیئے تھے روڈ میں آگا کوئی جگڑا اس میں ہوا ہوگا ہم اس کے پاس نہیں تھا نا ہمارا لڑکا تھا مجنوں کیا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوا تھا اس کے لڑکے اس کے لڑکے اس کے لڑکے بیدائی کر دیا نہیں تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی آگیا تو اس کے ساتھ ہمیں سارا آنے تو اس کے پیچھے ہوگ رہا رہا ہے تو اس کے لڑکے ہیں اس کے لڑکے ہیں ہمارے تین ہاں پانچ بچے رہے ہیں ہمار گئے ہیں یہ آتھ صبح پولیس کو سوچنا ملی تھی رامگر تال تھانا شیطر میں کیونکہ ایک بیقتی دورہ جو نئے عمر کے پوروشی ہیں ان کے دورہ پیڑ سے لٹکا وہ شاپ راپت ہوا ہے پولیس دورہ شاپ کو اپنے قبضے میں لے کے پس موٹم میں تو بجوا دیا گیا ہے وہ اپنے پتنی کے ساتھ ایک قرائے کے مکان میں رہتے تھے رامگر تال تھانا شیطر میں ان کا نام مجنو ہے اور ان کی پتنی کے نام گڑیا ہے تو پرثم درشتہ ہے یا پتنی پتنی کی بیچ کا ویباد سے پریشان ہو کے یہ پرتیت ہو رہا ہے مگر اس کی گہنتہ سے جانچ کی جاری ہے اور پوس موٹم کے بعد اور کیا چیزیں نکل کی آتی ہیں اس کے ساتھ سارے گاروائی کی جائے گی